معروف صحافی اور تجزیہکار سلیم صافی نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ کی افواج افغانستان میں موجود تھی امریکہ افغان تالیبان کا بھی محتاج تھا اور پاکستان کا بھی لیکن امریکی افواج کے نکل جانے کے بعد اب تالیبان بھی امریکہ کے محتاج ہو گئے ہیں اور پاکستان بھی اپنے تازہ سے ایسی تجزیہ میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ امریکی سینٹ میں ریپیبلکن سینٹرز کے پیج کردہ پاکستان اور تالیبان مخالف بل کو پورا پڑھ لیا جائے تو ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے تالیبان قیادت بدستور امریکہ اور اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل ہے اور اسے صرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہی لسٹ سے نکال سکتے ہیں ایسے میں اگر افغانستان پر اقتصادی پابندیاں لگ گئیں تو تالیبان کے لئے ملک چلانا بہت مشکل ہو جائے گا اقتصادی پابندیوں کا ریموٹ بھی اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں ہے امریکی سینٹرز پاکستان پر تالیبان کی مدد کے الزام کی تحقیقات کا جو بل پیش کیا گیا ہے اس کے ذریعے قابل اور اسلام آباد دونوں پر اقتصادی پابندیوں کے ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس حد تک افغانستان میں امریکہ کو ضرور شکست ہوئی ہے کہ جیسا وہ چاہتا تھا ویسا نہ ہو سکا اس نے افغان معاشرے کو اپنی ترجیحات کے مطابق موڑنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن بری طرح ناکام ہوا اس نے پاکستان کو افغانستان میں حسب منشہ کردار ادا کرنے پر آمادہ کرنے کے لئے ترغیب بھی دی اور دباؤ بھی ڈالا لیکن پاکستان امریکی دباؤ میں نہیں آیا اس نے افغانستان میں انڈیا کو جگہ دینے اور اسے ایران پاکستان چین اور روس کے مفادات کے خلاف استعمال کرنے کی غلطی کی جس کی وجہ سے ویسا نہیں ہو سکا جیسا کہ امریکہ چاہتا تھا چنانچہ امریکہ نے بلواسطہ اور غیر محسوس انداز بھی افغانستان سے نکلنے اور اسے تالیبان کے سپرد کرنے کی راہ اپنائی امریکی سینٹ میں پاکستان پر مجفزہ پابندیوں کے بلکہ حوالے سے سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس میں صرف افغانستان نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے ایک نئے پلان تجویز کیا گیا ہے مثلا اس میں تالیبان کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگانے اور ان کی حکومت کو کسی صورت نہ تسلیم کرنے کی تجویز ہے اب امریکی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تالیبان نے قطر امن معاہدے کی شرائط پوری نہیں کی جس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے خود کو قطر معاہدے کی قید سے بھی آزاد کروا لیا ہے اب اگر افغان تالیبان ان کے حسب منشا کردار ادا کرنے پر آمادہ ہوں گے تو ٹھیک ورنہ امریکی ان کے خلاف ایک اور طریقے سے طاقت استعمال کریں گے اور اس لیے یہ بل سینٹ پر پیش کیا گیا ہے اور اس بل میں پاکستان کے تالیبان سے مطالق کردار کا سن 2001 سے 2021 تک جائزہ لے کر اس پر بھی پابندیاں لگانے کی تجویز دی گئی ہے صرف یہ نہیں بلکہ بل میں امریکی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان، تالیبان اور چین کے مقابلے میں ہندوستان کو دفاع، معیشت اور شفاردکاری کے شعبوں میں مضبوط اور توانہ کرے سلیم صحافی کا کہنے ہے کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کیا اب بھی امریکہ سپر پاور رہے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے سامنے امریکی سیکریٹری دفاع اور جرنیلوں کی جدرگت بنا کر پوری دنیا کو دکھائی گئی اس کی وجہ سے میرا یہ یقین پکتہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کے سپر پاور ہونے کی حیثیت ابھی برقرار رہے گی ان کا کہنے ہے کہ چین اگرچہ بہت بڑی طاقت بن گیا ہے لیکن فی الحال وہ افغانستان کے حوالے سے پوری طرح امریکہ کا متبادل بنا ہے اور نہ ہی وہ امریکہ کی طرح جارحانہ سفارتکاری کا قائل ہے چین افغانستان میں اپنے کردار کے حوالے سے انتہائی محتاط ہے اور چونکہ اسے یقین ہے کہ امریکہ اس حوالے سے جارحانہ عزائم رکھتا ہے اس لیے وہ افغانستان یا پاکستان کو کبھی تنازع کی بنیاد نہیں بنائے گا چین پاکستان کا خیرخواہ اور گہرا دوست ہے لیکن امریکہ پر پاکستان کا انحصار بدستور باقی ہے سلیم صافی کا کہنے ہے کہ امران خان کی حکومت نے سی پیک کے ساتھ جو برا سلوک کیا اس کی وجہ سے چین موجودہ سیٹ اپ پر تقیہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی خاطر کوئی بڑا رسک لے سکتا ہے چین سمجھتا ہے کہ گزشتہ تین سال میں سی پیک اور افغانستان کے حوالے سے امران خان کی حکومت نے امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے یہی حکومت ہے جو آئی ایم ایف کے پاس جا کر اپنی گردن خود ہی امریکہ کے پھندے میں دے چکی ہے چنانچہ اب جب امریکہ پاکستان کے بازوں میں روڑے گا تو چین کی طرف سے بھی وہ سہارا نہیں مل سکتا جس کی ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں صافی کے مطابق اس تناظر میں دیکھیں تو افغانستان پر اچھا وقت آیا ہے یہ بورا لیکن پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت ضرور ہے تاہم تماشا یہ ہے کہ یہاں امریکی شکرس کو پاکستان کی فتح قرار دے کر جشن بنائے جا رہے ہیں اور مستقبل کے چیلنجز کی کسی کو کوئی فکر نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا